بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھو نہ حضور غوث عظم کی طرح بشارہ آقا جی دیکھو نہ اپنا لال دیکھو نہ اپنا بیٹا وہ غوث عظم کا مرید بیان کر رہا کہ حضور میں نے عالم خواہ میں یہ دیکھا کہ حضور حضرت علی آقا کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں آقا جی دیکھو نہ اپنا لال اپنا بیٹا اتنا اچھا بیان کر رہا یار بھائیہ ایک بات بتاؤں میری جہاں یہاں پر تمہارا کوئی سی کا بیٹا یہاں کھڑا وہ ہوتا تو آپ اپنے دوستے کہتے ہیں دوست دیکھو نا میرا بیٹا ہے میرا لال ہے میرا بیٹا دیکھو کتی اچھی ناچ پڑھا کسی بچے نے ناچ پڑھی تھی اس کے باپ کو کتنا ناز ہوگا اس کے چچاؤں کو اس کے بھئیوں کو کتنا پیار ہوگا کتنا ناز ہوگا کتنا چاپا یہاں یہاں رہا ہے کتنا چاپا یہاں رہا ہے یہ ناز یہ نکرے یہ پیاری پیاری باتیں آقا جی میں نے ابھی ابھی عالم خوان میں دیکھ دی سرکار گو سے آزم مرید ارز کرتا آقا آپ ادھر کیوں آگئے بولو بولو محبت سے سراؤں آپ ادھر کیوں آگئے میرا گو سے آزم انشاءت فرماتے ہیں آرے بیٹے جو تم عالم خوان میں دیکھ رہا تھا جو تم سوتے 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 دیکھ رہا تھا وہ بیٹے میں وہ چاکے چاکے دیکھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ نارئی تقیر نارئی نسالت فائضانِ غوثِ آزم عظمتِ آلِ رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار گو سے آزم نظرِ قدم خدارہ سرکار گو سے آزم نظرِ قدم خدارہ سرکار گو سے آزم نظرِ قدم خدارہ میری خالی جو لے بھر دو میری خالی جو لے بھر دو نظر دے یہوں تمہارا میری خالی جو لے بھر دو نظر دے وہ تو تمہارا مرے غوثِ آزم نے فرمایا اے بیٹے جو تُو سوٹے سوٹے دے گرہا تھا اے بیٹے میں وہ جاتے جاتے اتنا دا بولو یار میں جاتے 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 اب یہ ایک فرمائش اور بھی تھی بہت شوٹ میں میں نے ابھی تقریر رکھ کیا توجہ سے بس حضرتِ علی کی شان بیان کر کے بس کھلوز کر رہوں گا بعد دس منٹ میں انشاءاللہ حضرتان کی طرف لے کے جا رہا ہوں ہاتھ اڑا کے بولے یا رسول اللہ آپ کو شروع لے سبحان اللہ علی کا دے گا نبی کو دے گا منظر وضائے پہر میں سارا علی کا ہے منظر وضائے پہر میں سارا علی کا ہے جس سنگر پہ بھی یہ کا نظارہ علی علی بھولو جس سنگر پہ بھی یہ نظارہ مولا علی شیرِ خدا حیدرِ قرآن توجہ میں اپنے گھر میں سو رہا کہاں میں اپنے گھر میں سو رہا میں نے عالمِ خوام میں دیکھا بس آخری بات میں نے عالمِ خوام میں دیکھا کہاں ولیتا شہنشاہ مولا علی ولیتا بنیادی پتر ہے مولا علی جس کے دن سے ولیتا چلیئے اس صاحب کا نام ہے علی بولو بولو علی کے نام بولو سو مولا علی زہرہ کے شہر ہو میرے آقا کے طومات حسنین کے بابا بن نام ہے علی مولا علی مولا علی میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں میں نے عالمِ خوام میں دیکھا دیکھے بات کھاں مولا علی کا بیان ہے خواب کی دنیا میں فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے میں اپنے گھر سے چلا مسجد نبی پہنچا بس کلو زرنگو ہاتھ اٹھا کے بولے یار رسول مولا علی کا بیان ہے میں نے دیکھا فجر کی نماز کا وقت قریب ہے فجر کی نماز کا ٹائم قریب ہے میں نے دیکھا اپنے گھر سے مل چلا مذہبِ نبی میں آ گیا مذہبِ نبی کے سہن میں آ گیا میں نے کریم اللہ کی اتتا میں نماغِ فجر کو عدا دیا سرکار کی اتتا میں نماغِ فجر کو عدا دیا یعنی علی کا بیان ہے کہ اس وقت کا مندر ہے جب میرے سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے تھے میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے تھے میرے آقا تک فیسال و انتقال کے بار کی بات ہے مولا علی کا بیان ہے حضرتِ شبیعہ پر کے خلافت تک زمانہ چل رہا ہے حضرتِ شبیعہ پر کے خلافت تک قور چلتا ہے حضرتِ علی کا بیان ہے سنو توجہ کے ساتھ میں نے خواب کے عالم میں دیکھا حضرت کی نماز کا ٹائم قریب ہے میں مسجد سے چلا مسجد سے جانے میں مسجدِ نبی پہنچا اپنے گھر سے چلا خواب کے عالم میں سرکار کی تدہ میں سرکار کی موجودتی میں نمازِ فجر کو عدا دیا نمازِ فجر سے پارے ہونے کے بعد سرکار کی نمازِ فجر کو عدا کیا نمازِ فجر کو عدا کرنے کے بعد آقا آگے آگے غلام پیچھے پیچھے آقا آگے آگے غلام پیچھے پیچھے مسجدِ نبی کے سہن میں آکے بیٹھ گئے اے اسی چبوترے پہ آکے بیٹھ گئے سبحان اللہ کدر غلام بیٹھے اے مسلمان جاؤ کتنا پیارا منظر ہوگا کتنا سوڑا وقت ہوگا اللہ کی قسم کتنا متخر وقت ہوگا حدیدانِ ملتِ اسلامیہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں غلام چاروں طرف دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں حضرتِ علی کا بیان ہے میں نے عالمِ خوان میں دیکھا نبی کے غلام آیا ہنے کے بعد پڑا سر پکارا خجوروں سے لے گئے آیا حضرتِ سرکار کی بارگاہ نے عرض کر دیا نبی کی بارگاہ نے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ خجوروں کا پکارا میں آگ کے لئے دو خصائے کے آیا ہوں آقا قبول فرمالی جئے پیرے قریم آمانے کی اس پکارے کو پر تفت کرم میں لے لیا اپنے ہاتھ میں لے لیا اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد زمین کو رکھ دیا مذہب النقی کا سہن میں رکھ دیا پیر آقا قلبو بے مسکرہ حکائی حضرتِ سکیہ بیفر کو بلایا حضرتِ سکیہ بیفر کو بلایا کننے کے قابلے بات توجہ سے سنو حضرتِ سکیہ بیفر کو بلایا حضرتِ عمرِ فاروقِ آزر کو بلایا کبھی کسی صحابہ کو ناملے کے ببارا کبھی کسی کو بلایا کبھی کسی کو بلایا توجہ ہے سب کو بلایا علی کا نمبر ابھی نہیں آیا علی بولے میں خوان میں دیکھ رہا ہوں میں نے دیکھا سب کو بلایا میرا نمبر کب آیا بعد میں سب کو میرے اپنے دستِ کرم سے ایک 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 خجور اتا کر دی لاشت میں بعد میں میرا نمبر آیا سرکار نے خجور اٹھائی مجھے بھی اتا کر دی مجھے بھی دے بھی ہو دی میں نے خجور کھائی عالمِ خوان ہو کھالی کھانے کے بعد میں نے آقا کی بارگاہ میں ارس کیا تک کرم ہو جائے اے اور بے بے جی بولو 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 اے اور بے جی تیئے میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہت ہے کرم آقا نے دوسری بھی دیا دوسری بھی اتا کر دی دوسری بھی حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہ بھی کھائی آنٹھ دنے وہ بھی کھائی آنٹھ دن گئی حضرت علی کا بیان ہے وہ آب کے عالم میں خجور کھائی مگر جب بیداری کی طرف آئے تو مٹھاس موں میں ابھی بھی باقی ہوں مگر میں بیان کیا کرنے لگوں آپ کو بتانے کے لگوں توجہ سے میری بات کو سنو حضرت علی کہتے ہیں جیسے میں عالم بیداری کی طرف آیا میں نے دیکھا فجر کی نماز کب بلکل وقت ہو رہا ہے فجر کی نماز کی تیاری ہے میں اپنے کھر سے چلا مزد نبی پہنچا ہو جا میں نے صدیق یقبر کی اتنامے نماز ہے فجر کو عطا کیا نماز ہے فجر کو عطا کرنے کے بعد حضرت صدیق یقبر خلیفہ آگے آگے دوسر پیچھے پیچھے سارے نبی کے غلاؤں پیچھے پیچھے حضرت صدیق یقبر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے مزد نبی کے چبوں پر بیٹھ گئے حضرت علی سوچ رہے ہیں یار میں نے تو ابھی یہ منظر عالم خوام میں دیکھا ہے یہ منظر عالم خوام میں دیکھا ہے حضرت صدیق یقبر حسین میں آ کر بیٹھ گئے مزد نبی کا سین ہے اسی جہاں اسی جگہ جہاں کریم اللہ عالم خوام میں بیٹھے تھے عالم بیٹھاری میں حضرت سکیر اکبر میں کے چند لگات گزرے بھولی میرے گزرنے کے بعد میرے نبی کے خلان بڑا سب پتار لے کر حضرت سکیر اکبر کی بارگاہ آگیا عرض کرتا آگا میں آپ کے لئے پتورے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی منظر تو آپ نے خوام میں دیکھا تھا ابھی ابھی دیکھا تھا اور ہی اکثر عالم بیداری میں فرق اتنا ہے آپ کے عالم میں میرے نبی تھے یہاں سبحان اللہ اللہ کی قسم بڑی پیاری بات ہے مسلمانوں عمر کو سکیر اکبر میں اپنے ہاتھ میں اس پتارے پر کھام لیا اپنے ہاتھ میں پڑھ لیا رکھ دیا ایک ایک کو بلایا ایک خجور نکالی حضرت سنو نے فنو کو بلایا خیدی حضرت عمر فانو کو عظم کو بلایا ایک دے دی کبھی کسی صحابہ کو کبھی کسی صحابہ کبھی کسی صحابہ کو نام لے لے کے پکارتے رہے صد کا نمبر آیا حضرت علی دیکھ دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں وہی مندر ہے سب کو حضرت سپیر اکبر نے اے خجور اللہ نے دی اے خجور نے دی لاشت میں بعد میں مولا علی کا نمبر آیا علی کا نمبر آیا علی کو بلایا ایک خجور نکالی پٹارے سے علی کو عطا کر دی علی نے مکھائی کھانے کے بعد مسکر آ کے بولے یارِ ایک اور بے بے مسکر آ کے بولیئے نا محمد سے صدر آ رہے ہیں یارِ اے اور بے بی جیئے حضرت صدیق اکبر کو پیار آ گیا پیار آ گیا حضرت صدیق اکبر نے اے خجور اور اے تو سری اتا کر دی تو سری مجھے دی حضرت صدیق اکبر نے تو خطور جلدی بولیئے آخری جملے میری تخریر کے کتنے کھائیں دو خطور دو خطور آنے کے بعد حضرت علی مسکر آئے حضرت علی مولا جنہیے مسکر آ کے بولے بولے یارِ اے اور بے بی جی بولیئے بولیئے محمد سے اے اور بے بی جیئے تو خطور اکبر کے داچرا تیسری مانگی ہے حضرت صدیق اکبر کے لگو پہ مسکر آ ہٹا گئی حضرت صدیق اکبر بولے یار علی یار علی اگر خواب میں نبی بھی خواب میں نبی بھی یار علی خواب میں نبی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ لب پیراتے پاک کا نغمہ اور آج بھی ہے ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بس آخری شیر تکیں ختم ہے لب پیراتے پاک کا نغمہ کل بھی اور آج بھی ہے ارے میرے نبی سے اپنے نبی سے اپنا رشیطہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دیکھو تمہیں تمہارے اببہ کی قسم ہے اب تو تمہیں بول نہیں جس کو نبی سے پیار ہوگا وہ بولے گا ارے اپنے نبی سے اپنا رشیطہ کل بھی تھا اور رشیطہ تو اس ساتھ نبی کو ہر حیرت مسلم زمینہ ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ میرے نبی سے ہر میرا رشیدہ آقا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آقا پہ مٹنے کا جذبہ